بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہر عارف خمی بٹی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین عمران خان کی بلا آخر کامیابی حکومت کی ندامت اور شرمندگی کا باعث بن گئی حکومت تمام تشدد ریاستی تشدد اور وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی آج اس موقع پر عمران خان نے اپنے رہنماء اور کارکنوں کا ایک ایک سے شکریہ ادا کیا زمان پارک میں جشن کا سما حکومت کی دہشت گرتی نامنظور وزیر اعظم عمران خان کے نعرے گونج بٹھے تماشا بند کرو بڑا حکم آ گیا ایک طرف عدالت نے حکم دیا کہ کل دس بہت تک اپریشن بند کرے دوسری طرف بڑا حکم اداروں کو بدنام کرنے کی سادشتیں ختم کرو امپورٹڈ حکومت کو پیغام مل گیا سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل کرو اداروں کو بیچ میں نہ لاؤ کیا عمرانہاں کے لیے برف پگلنے لگی دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں نے بھی مجودہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا یہ نہل ہیں نالائک ہیں اور سیاسی عدم استقام کے ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ دیل مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے شرائط شرائط ماننے کے باوجود مزید پٹرول بجلی اور گیس کی مہنگائی کا خدشہ ہے دوسری طرف ناظرین مریم نواز کا عمرانہاں کو گرفتار نہ کرنے پر پنجاک حکومت پر سخت برمی کا اظہار انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی دس مہینے سے خواہشہ مبینہ طور پر لیکن اسے حکومت گرفتار نہیں کر سکی جس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ مجھے گرفتار نہیں مجھے مارنا چاہتے تھے مارنا چاہتے تھے انہوں نے کہا میں نے عدادوں کا اترام کیا لیکن میری گرفتاری کے پیچھے امپورٹڈ حکمرانوں کی کمزور بساکیوں بھی گڑوں میں اتنی سکت نہیں یہ لندن پلان کا حصہ ہے لندن پلان ہے کیا کیا نواز شریف باہر بیٹھا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی پلان بنائے اور اس کا ایمپلیمنٹ پاکستان میں ہو اور پاکستان کی مضبوط ترین سیاسی جماعت جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ایک کال پر عمرانہاں طریقہ انصاف کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے بداہر ایسا لگتا ہے ایسے حالات میں حکومت طاقت کے زور پر عمرانہاں کو گرفتار نہیں کر سکتی لیکن عمرانہاں نے کہا وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور پیش ہوتے رہیں گے اس پر فواد چودری نے کہا ہم عدالتوں میں ہر وقت پیش ہونے سلنڈر کرنے کے لیے تیارا لیکن رانہاں سناؤلہ کا ماضی جالی پلیس مقابلوں سے بڑا ہوا ہے فواد چودری کے مطابق اسے کے حوالے نہیں کر سکتے عمرانہاں کی زندگی کو خطرہ ہے ماضی پر بھی رانہاں سناؤلہ پر ایسے ہی الزام لگتے نہیں ہے دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس فائد عیسیٰ خلقہ بڑا بیان فائد عیسیٰ کا بڑا بیان آ گیا انہوں نے کہا کہ پیمرہ کچھ نشر کرنے سے کیسے روک سکتا ہے ازادیے صحافت پر قدگن کیا لگا سکتا ہے جسٹس فائز کی پیمرہ کی سخت سرزنیش یہ کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کون سی قبر چلانی ہے کوئی نہیں چلانی ناظرین کیا سپریم کورٹ کے اونو لیبر جسٹس فائد عیسیٰ کے اس حکم کے بعد صحافیوں پر جو قدگن لگانے کا ہر لمحے گھر گھنٹے بعد نیا سلسلہ جاری ہوتا رکھ سکتا ہے اس کا امتحان ہے کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے حکم پر حکومت صحافت پر قدگن لگانے سے باز آئے گی انتقامی کاروئیوں سے باز آئے گی اور اس کی شفافیت کو یقینی بنائے گی اب تماشا بند کرو کے پیغام کے بعد امپورٹڈ حکومت نے سر جھوڑ لیے کہ ہم جس ادارے کی اشیر بعد پر پی ٹی اے کو پاکستان طریقہ انصاف کو کچلنا چاہ رہے تھے اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم خون ریزی کی اجازت نہیں دے رہ سکتے آئینی طریقہ کو قانونی معاملات قانونی طریقے سے حل کرو رینجر کے استعمال سے گریز کیا جائے جبکہ پنجاب پولیس نے بھی کچھ افسران نے کہا ہے کہ ایک طرف تو ایک نوٹس رسیب کرنے پر ہم نے پندرہ بیس ہزار پولیس فورس لگا دی دوسری طرف رانہ سناؤلہ کا بھی گجرہ والا سے ورنگ گرفتاری نکلا ہے لیکن پولیس ان کو پروٹو کول دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے آئندہ الیکشن یقینی ہوتے جا رہے ہیں اسی گھبرہت کی وجہ سے پنجاب پنجاب کے چیف سیکٹر آئی جی نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ عام پانچ ماہ تک الیکشن نہیں کرا سکتے خلا سازگار نہیں ہے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں عمران خان سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب کمت ہزاروں شہل ہزاروں پولیس والے تائنات کر سکتی ہے پورے پنجاب کی پولیس اکھٹی کر سکتی ہے لیکن الیکشن قرآنے سے گریز کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل سکھ سپریم کورٹ کی طرف سے لگایا جانے کا امکان ہے ناظرین جو جو الیکشن کو مقررہ وقت سے تاخیر کرنے کی وجہ بنے گا آئینی ماہرین اتضاد احسن کہتے ہیں وہ سب توہین عدالت میں گرفتار ہو جائیں گے ناظرین لاہور میں دو ارتالیس گھنڈے کموں بیشتر دو دن پولیس نے خوب تماشا لگایا زمان پارک جو سابق وزیر ادم امران ہاں کی ریاشقہ ہے انہیں گرفتاری کے بہانے نوٹس رصیب کرانے کے بہانے پورے زمان پارک کو سیل کر دیا گیا زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستوں پر کنٹینر اور رکابٹیں کھڑی کر دی گئی ہزاروں کی تعداد میں پولیس نے علاقے کو گھیر لیا اور اس دوران مسلح پولیس واٹر کین آنسو گیس لاتھی چارڈ سے حملہ ہو گیا جہاں ہواتین بزرگوں بچوں پر بہمینہ تشدد کیا گیا لیکن کارکن سیسا پلائی دیوار بن گئے یہاں تک کہ عمرانہ کے گھر میں بھی اتنے سیل پھیکے گئے کہ انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنا موجودہ حکومت کا مقصد نہیں مجھے مارنا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمرانہ آلیکشن جیت چکا ہے اور ایندہ حکومت عمرانہ آلیکشن کی ہوگی اس لیے الیکشن سے فرار کے لیے انہیں سانیہ مادر تون کی طرح پندرہ بیس لاشے چاہیے اور میں لاشے نہیں گنے دوں گا پلیس بھی میری بھائی ہے اور سیاسی ورکر بھی میرے ساتھی ہیں میں نہ حق ہون نہیں بینے دوں گا حکومت کی اد پہلے تو دماشی نکامی اس کے بعد بڑھتی ہوئی دائشت گردی اور سیاسی عدم استقام کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے حکم آیا تھا جس وجہ سے عدالت کے ساتھ ساتھ انہیں آج پیچھے ہٹنا پڑا یعنی کہ زمان پارک دوبارہ حملہ کرنے سے پیچھے گیا اوپر سے حکم آیا کہ لہور میں جاری تماشا انسانوں پر تشدد بند کرو مزید خون ریزی برداشت نہیں کی جائے گی آپ کی حکومت کی نہ لی نلیکی اور پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کی ہر محاذ پر نقامی سیاسی محاذ پر نقامی معاشی محاذ پر نقامی ایڈمنسٹریشر پر نقامی کی وجہ سے ادارے بدنام ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ناظرین واض شگاف لفظوں میں کہا گیا کہ آپ رینجر کے استعمال سے گریز کریں رینجر اپنے ساتھیوں پر اپنے مسلمہ بھائیوں پر اپنی امام پر گولی نہیں چلائے گی جس پر انہوں نے کہا اس کو سیاسی معاملات کو انتقامی کاروائیوں کو محدود کیا جائے اور عمران ہاں کا مقابلہ الیکشن میں کیا جائے اس کے بعد عدالتوں کے بعد اطلاعات آئی کہ مجودہ حکومت خون ریزی بند کرے ایک طرف تو پی سی پولیس صرف اور صرف عمران ہاں کی گرفتاری اور پاکستان طریقے انصاف کے کارکنوں کو کچلنے پہ لگی ہوئی ہے اسے مردید برداشت نہیں کیا جائے گا اور اب اس قسم کی آئین شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی کہا جا رہا ہے کہ اہم حلقوں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ کر ملک میں پور امن طریقے سے معاشی تباہی سے بچا لے گی لیکن آپ نے ڈالر کو تاریخ کی بنترین سطح پر پیٹرول کو بجلی کو گیس کو روز مرا کی اشیاء میں دن دہاڑے اضافہ اور اس حاگ ڈار کی ناہلی اور نلائکی کی وجہ سے تا حال آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے کے باوجود عوام پر بار بار مہنگائی بم گرانے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوئی اور اب آپ کی وجہ سے اداروں پر سرعام تنقید ہونے لگ پڑی ہے اور اداروں کے نام کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے ناظرین لگتا ہے کہ شہباز شریف نے جو جنرلوں پر الزامت لگائے تھے کہ دو دا اٹھارہ میں انہیں بلا کر کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر عاظم بناتے ہیں قبینا کے بھی نام مکمل کر لیے گئے اس بارے میں کہا جا رہا ہے شہباز شریف کا یہ بیان یہ دعویٰ ان کے گلے کی ہڈی اور قانونی گریفت میں آ سکتے ہیں کہ انہوں نے حاضر سرویس آرمی چیف اور تین جنرلوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ الیکشن کے بجائے اسے کامیاب کر دیں گے یہ ایک قسم کا انہوں نے چار چیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے اس بیان کو بھی اہم حلقوں میں تشویش کی لہر دھوڑ گئی ہے کہ اس طرح اگر مجودہ وزیر عاظم اداروں کو بدنام کریں گے تو پھر محال فین اور آپوزشن کیا کرے گی لگتا ہے اس کی وجہ سے شہباز شریف کے لیے حالات مشکلات ہوتے جا رہے ہیں عوام میں پہلے ہی وہ غیر مقبول نون لیگ ہو چکی ہے عوام ان سے بدزن ہو کر نتنے ہر روز عمرانہ کی گرفتاری پر پورے پاکستان کے ہر شہر میں سخت تیجاج ہوا اور اس میں موقع پر کئی اداروں کے بھی باز جگہ پر نعرے لگائے گے ایسے حالات وقیات سے تیزد ہونے لگے ہیں اس پر کہا جا رہا ہے کہ مجودہ ایمپورٹڈ حکمرانوں کو وارننگ دی اس کی وجہ سے آج مولانا فضل رحمان کی بھی چیہے نکل سرائی دی گئی اور پیپلز پارٹی کی بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک تو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو دوسری طرف سے آئین بھی یہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا کیا کہ چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی نے الیکشن کمیشن کو بجھایا کہ کہہ دیا نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے اگر یہ نوے دن میں الیکشن نہیں کراتے تو محترم چیف جیسے عمر اطاب اندیال توہین عدالت میں بلا سکتے ہیں یاد رہے کہ توہین عدالت میں یوسف رضا گلانی سابق وزیر آدم اپنے صدر آسف علی زرداری پر خاطر لکھنے پر ناہل ہو گئے تو کیا آئندہ شباز شریف اور پی ڈی ایم حکومت کی قائدین بھی ناہل ہونے جا رہی ہے یہ تشویشناک صورتحال آئینی ماہرین نے مسلم لیگ نون کو سمجھایا کہ الیکشن کے فرار کی زد آپ کو توہین عدالت کے طرف لے جا رہی ہے ناظرین یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران حاں کی کامیابی یقینی کی اطلاعات پا کر پی ڈی ایم اپری اناس زد اور مریم نواز الیکشن سے فرار کے لیے عمران حاں کی گرفتاری کا ڈراما رچایا تھا تماشا رچایا تھا لیکن اسے بھی عوام نے نکام کر دیا اب کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد نئی حکمت عملی کے تحت مریم نواز کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف تو جنرل فیض حمید اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم خود آپ کے بھائی آپ کے چچا شباہ شریف وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو مریم نواز کہتی ہے کہ پہلے اتصاب پھر الیکشن میں نہیں ہونے دوں گی انہوں نے کہا ہے مریم نواز وزیر اعظم نہیں ہے وزیر اعظم میں ہوں اور پارٹی کی پالیسی میں نے چلانی ہے پارٹی صدر ہوں کیا چچا بھتی جی کے اختلافات بھی ہے یا یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے یا فرینڈلی کھیل رہے ہیں ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران حاں نے کہا کہ ایندہ اگر اب اس کے خلاف کوئی انتقامی کاروئی رہی تو کارکن بہت زیادہ جذباتی ہیں وہ ظلم کی اس داستان کو نہیں مانوے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں حالات ان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہ رہے وہ ہر مقدمے کا سامنا کریں گے دوسری طرف دو دن تک زمار پارک میں حملہ کرنے والی پولیس نے خزاروں شیل مارنے والے لاتھی چارج خواتین بزرگوں کو مار مار کے خون کر ڈکال کر مدہوش کرنے کے باوجود ہی پی ٹی اے کے سیکڑوں کارکنوں اور لیڈرشپ کے خلاف مقدمہ درج کر لیئے اور ان کی گرفتاریوں کے لیے چاپے مانے شروع کر دیئے اس پر عمران حاں نے سخت رد عمل دے کے کیا ہے کہ حکومت انتقامی کاروائیوں پہ اس حد تک آگے نہ جائے کہ کارکن میرے اختیار میں بھی نہ رہیں اب اسی اور ستر کی دہائی نہیں رہی اب لوگوں میں حقیقی ازادی کی جد و جہن کا عذب پیدا ہو چکا ہے اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ناظرین آج زمار پارک میں جشن نجات ملایا گیا اور ظلم کے خلاف انہوں نے کہا کہ جس طرح حکومت نے لشکر کشی کی تھی گرفتاری پر اس کے خلاف عمران حاں نے اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کیا دوسری طرف انٹرنیشنل پاورز بھی مجودہ ملک میں ہونے والی انتقامی کاروائیوں پر بول پڑی پہلے یوں اے نو بولی اب امریکن اہم ڈپلوکیڈ بھی بولا کہ جون میں الیکشن کرانا ہی بہتر ہے ورنہ پاکستان کے ساتھ معاملہ تاگے نہیں چاہ سکتے مجودہ امپورٹڈ حکومت کی نہ ہیلی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھی اس کی اب نشاندہی کر رہی ہے اور مجودہ حالات میں اہم اداروں کے بعد ماں سوائے الیکشن کرانے کے اب آئینی طور پر کوئی راستہ نہیں ہڑا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی قسط ختم ہونے والی ہے ختم شد کی کسی وقت بھی سلائٹ چل سکتی ہے دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس فائد عیسیٰ نے آج اہم تین ایشو کو چھڑا انہوں نے کہا کہ پیمرہ پبندیاں لگا کر میڈیا کو کس طرح میڈیا کی ازادی کو دبا سکتا ہے پیمرہ کون ہوتا ہے بار بار ٹی وی چینل کو یہ کہنے والا کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے نہیں چلانی اسے میڈیا کی ازادی کو دبانے کا حق نہیں دیا جا سکتا انہوں نے کہا جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو میڈیا ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری سے کام کر سکتا ہے انہیں انہوں نے کام سے روکنا غلط ہے انہوں نے کہا سیول جج سیمان کو روزانہ مقلہ تشدد کرتے ہیں تو اس پر تو کبھی پیمرہ نے نہیں لگایا انہوں نے اس موقع پر جسوی فائدہ دارا پیمرہ نے کچھ نشر کرنے کے لیے کس قانون کے تحت روک رہا ہے یہ اپنے دارہ اختیار میں رہے ورنہ عدالت اہم فیصلہ کرے گی نا یاد رکھیں کہ تمام میڈیا ہاؤسز اور صحافی آج کل اس بات پر سخت اتجاج کر رہے ہیں کہ صحافت پر قدگن لگانے کے لیے ہر کچھ دیر بعد حکومت کی طرف سے دباؤ آتا ہے کہ فلان چیز کو چلاو فلان کو نہ چلاو اس قسم کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ازادی صحافت پر قدگن لگانے والے صحافیوں میں بدنام ہوتا جا رہا اور حکومت کا صحافیوں کو دبانا اور اپنے حق میں ٹی وی چینلوں کو چلوانا اور خبارات کو چلانے پر پوری دنیا اور انٹرنیشنل رپورٹر ویڈاون بارڈر تمام لوگ اتجاج کر چکے ہیں آج سینئر جسٹس فائد عیسیٰ کے اس بیان کے بعد کبھی امکان ہے کہ حکومت ازادی صحافت پر قدگن لگانے کی بجائے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گی ملک میں حالات کشیدگی کی طرف چاہ رہے ہیں اگر الیکشن نہ ہوئے تو کسی کے بس میں بھی حالات کنٹرول نہیں رہیں گے بعض اداروں نے حکومت کو جنسی دی ہے کہ عمران انہاں ساٹھ سے ستر فیصد الیکشن میں رام سے کامیاب ہو جائیں گے اسی لیے مریم نواہدو نون لیگ الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصیر ہو یہ وہ صورتحالہ ہے جو اس وقت ملک میں درپیش ہے اور عمران ہاں امید کی کرن نہیں ان کی کامیابی دیوار پر لکھی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصیر ہو پاکستان زندہ آباد